اسلام علیکم ویلکم تو بوبوز کچن لائف سٹائل آج آپ دیکھ رہے ہوں گے میں کشمیری چائے پینے لگی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ اس کی ریسپی شیئر کی جائے آپ لوگوں کے ساتھ اور یہ تو آج کل کے موسم کی صغات ہے سردیوں کی جو کہ رات کو ہمیں لگتا ہے کہ چائے کھانا کھانے کے بعد ہم فٹا فٹ چاہتے ہیں کہ مطلب ٹین او کلوک تک نایوالی چائے پی لی جائے تو یہ تو بہت ہی صغات ہے مہمان بھی آئے تو ہمارا مہمانوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس موسم میں یہی والی چائے ملے تو دوپہر میں رات میں یہی دل کرتا ہے کہ یہ والی چائے لیں تو اس کی بڑی ہی ایزی سی بڑی کوئک سی ریسپی ہے میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے ہوں بنانے سے پہلے تاکہ آپ لوگوں کو بھی اچھی لگے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اسی طرح آپ سٹیپس فالو کیجئے گا لیکن اس کے لیے سپیشلی یہ ہے کہ آپ آثینٹک اس کی پتی جو ہوتی ہے نا وہ آپ لیں کسی اچھے سٹور سے آثینٹک سٹور سے جو کہ گرانٹی دیکھتا ہو کہ اگر آپ کھلی پتے یوز کار رہے ہیں تو پھر تو آپ نے آثینٹک سٹور سے لینا ہے جو کہ گرانٹی کے ساتھ آپ کو دے میں ہی یوز کرتی ہوں میں گرین کلر کا ایک باکس آتا ہے جس کو پھر پنگ کلر کا چائے کا کپ جو پنگ چائے والا کپ ایک بنا ہوتا ہے اس کے اندر پنگ چائے بھی ہے وائٹ کپ کے اندر وہ والی آپ نے ایک طرح سے لینا ہے میں آپ کو اس لئے ہنٹ دے رہی ہوں وہ میری بڑی ہی آثینٹک ہے تو وہ چھوٹا سا پیک ہے اور اب یہ ایکسپنسیو بھی کافی ہوگی لیکن وہ یہ کہ منٹ میں وہ بن جاتی کافی دس سے پندر منٹ میں میں اس کو دو مرد اٹھنڈا پانی ڈال کے بناتی ہوں کسی بھی سوڈے کے بغیر کسی بھی چیز کے بغیر میں بناتی ہوں تو اس لئے بہت اچھی بن جاتی چلیں جی اس کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے جی آچھا جی میں نے ایک ڈیڑھ لٹر تقریباً پانی رکھتی ہے اور اب میں اس لئے دو ٹیبل سپون ڈالنے جا رہی ہوں گرین ٹی جو سبسترائی پتی ہوتی ہے اچھا اس لئے میں باپ کوئی ٹپ دے دوں کہ میں نے کھلی پتی نہیں میں یوز کر رہی ایک خاص پیکٹ آتا ہے پتہ نہیں نام لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے گرین سے کلر کا جس کے اوپر ایک چاہیے کا کپ بناتا ہے پینک کلر کی چاہیے بنی ہوتی ہے وہ بنا میں یوز کرتی ہوں جو سب سے پرفیکٹ کلر ٹیسٹ خوشبو ہر چیز آپ کو فیل ہوگی کہ اتنی پرفیکٹ آپ نے کبھی بھی نہیں یوز کی ہوگی اس کا تھوڑا سے زیادہ دال رہی ہوں کہ وہ پہلا لہیپ نہیں تھا اس کے ساتھ میں جو مسالہ یوز کرنا جا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دو بادیا خطائی کے فلاورز ہیں اور تین الائچیاں ہیں اور دو دارچینی کے ٹکڑے ہیں یہ سب کچھ اس کے ساتھ چلا جائے گا تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اگر آپ کھلی پتی یوز کریں تو آپ پلیز ٹرائے کریں کہ اوثینٹک جگہ کی ہو اور بڑی ہی اچھی شاپ ہو جو کہ گھرنٹی دیتا کہ پینک چاہے ہیں جو ایک سپیشل کچھ لوگ دے رہے ہیں مجھے بھی پتا ہے بٹ میں کبھی وہ کیا کہنا چاہیے رسک نہیں رہتی تو میں وہ ایک خاص ڈبا جو ہیڈکرین کلر کا وہی بھلا ہی لیتی یہ پینک کشمیری چاہے بنے گے جی آدے گھنٹے میں ویڈاوٹ اینی سوڈا ویڈاوٹ اینی کیا کہنا چاہیے شاٹکٹ کسی بھی چیز تے بغیر یہ صرف انہی چیزوں میں صرف اب ٹرائے کرنا ہے کہ یہ ہم میں 15-20 منٹ اس طرح ہائی فلیم پر پکا رہی ہوں اور اس کے بعد میں دو کپ 5-5 منٹ کے وقت سے تھنڈا پانی آج کروں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی میں اس کو 15 منٹ کے لیے بند کریں تاکہ یہ ہاف رہ جائے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ملتے ہیں آلماسٹ 15 منٹ ہو چکے ہیں تو میں نے اب تھوڑا سے اس میں تھنڈا پانی ڈالنے جا رہی ہوں اور پھر میں اس کو مزید 10 منٹ پکا رہے ہیں اس سے پہلے اس کو اچھی طرح پھینٹنا بہت ضرور ہے تھنڈا پانی آج کرنے کے بعد آج جی اس کو میں نے جلدی جلدی پھر پھینٹنا شروع کر دیا اچھا سا اس کو جتنا اچھا کلر آپ چاہتے ہیں اتنی دیر آپ نے اس کو بڑی پیشنٹ لی بڑی صبر کے ساتھ اس کو آپ نے اچھا اس کو گھمانا ہے پھینٹنا ہے اچھا سا تو پھر ہی اچھا کلر آئے گا دیکھیں یہ جب ریڈش پلیکش ریڈ کلر جب آپ کو آئے گا نہ تب یہ آپ کا پرفیٹ کلر ہوگا اس لئے میں نے ایک کلاس آپ کو پانی تھنڈا والا ڈال کے دکھا دیا اب اس کے بعد اس کو پھینٹنے کے بعد میں نے پانچ منٹ مزید پکایا اور اس کے بعد میں نے پھر سے تھنڈا پانی بچ میں اٹھ کیا پھر سے اس کو دس منٹ میں نے اس کو اچھا سا ہے اسی طرح اس کو ہلکا سا چمت چلاتی رہی تھی میں یہ پھینٹتی رہی تھی تو دین میرا بہت ہی اچھا ہے یہ دیکھیں میں نے ڈھککے اس لئے رکھ دیا اس لئے میں نے پھر سے نکالا اور پھر میں نے بڑا ہی اچھا کلر دنڈا 20 منٹ پکا لیا اور میں نے دو بار پانی دانی گیا ایک گر میں نے آپ کو دکھا دیا تھا ایک پر میں نے نہیں دکھایا میں نے کلر سیکھ کریا کتنا مزے کا خوبصورت کلر آیا ہے صرف یہ کہ آدھے گھنٹے کا صبر ہے بس اس کو پناہنے میں اور باقی یہ ہے کہ کوئی اس میں سوڈا نہیں ڈالا کچھ نہیں ڈالا میں آپ کو صرف اس میں دو ڈائٹ کروں گی اور یہ بہت ہی زبردست اس کا کلر آ جائے گا نمک ڈالنے چینک ڈالنے کچھ پی ڈالنے بس اس کو گرم کریں میں تھوڑا سا گرم کروں گی اس کو اور سوڈن اس کو سرving کرتے ہیں یہ ایک ٹیپ ہے کہ اگر آپ چاہیں جو باقی چائے بچ گئی ہو اس کو آپ کو بھی شیشے کا جگ شیشے کی بوٹل کسی چیز میں ڈال کر اس طرح سیف کر سکتے ہیں آپ اس کو فریج میں رکھ دیں آرام سے اور یہ تقریبا 4 سے 5 دن تک اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اس طرح پتے نکال دیں جائے اس کو سٹرین کر کے آرام سے کسی بھی شیشے کی بوٹل میں اپ اس کو آرام سے رکھ اور فریج میں رکھ دیں چار دن تک اس کو اس طرح کر سکتے ہیں ایک دفعہ بنا میں تو اس طرح کرتی ہوں کہ بنا کے اس کو شیشے کی بوٹل میں ڈال کے فریج میں رکھ دیا اور جب دل کیا اس کو نکالا half cup half cup ڈالا اور اس کو بنا لی آرام سے تو یہ آپ کا یہ ایک دفعہ کی ایفٹ ہے جو آپ کو روز روز ایفٹ نہیں کرنی پڑے گی اور اس لئے چار دن تک کر سکتے اپنے چائے اس دو ڈی سپون سے ایک لیٹر کی بند گئی اور ہاف لیٹر کی میں اب جو مکسنگ کی ہاف لیٹر وہ ہے تو یہ اس طرح ہماری چائے یہ ہے کہ ایک مردہ بنانے پر بہت افائد ہو جاتا ہے کہ دو سے ڈھائی چمچ میں ہمارا اچھے دو سے تین دن گزا جاتے تین دن تک آرام سے چلے گا میرے ٹھیک ہے جی گرم گرم چائے with lots داب آدم اس کو انجوائے کریں اس موسم کے ساتھ یہ سوغات ہے اس موسم کی جو کہ ہمارے ڈرائی فروٹ کا اور میں کہتی ہوں رات کے کھانے کا مزہ دوبالا کر دیتا ہے کم مال کے فیوریٹ چیز یہ تو دو لائک شیئر سبسکرائب چینل فالو انسٹا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسیپی کے ساتھ نئی آئیڈیا کے ساتھ حاضر ہوں گی انشاءاللہ دعا میں یاد رکھے گا اسی طریقے سے بنائیے گا تو یقینا اسی طرح پنک کلر کی جائے ویڈ آوٹ اینی سوڈا ویڈ آوٹ اینی شاوٹ کٹ آپ کو یہ ہی کلر سیم ملک ٹھکی جی تل دن اللہ حافظ با بای